اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علیمہ خان کا فون انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے نمبر ون کی یہ رپورٹ ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ جو مواد پہنچایا جاتا ہے عمران خان کی مرضی کا اوپر بیٹھے طاقتور شخص کا یہ سوچنا ہے کہ وہ مواد علیمہ خان کی اپروول سے یا ان کی طرف سے میسج جاتا ہے سوشل میڈیا ٹیم کو اور وہ پھر ٹویٹ کرتی ہیں آپ کو پتا ہے اس دوران بیسٹر گوھر کو پکڑا گیا روو فحسن کو پکڑا گیا کئی دیگر لوگوں کو پکڑا گیا ان سب نے بظاہر یہی کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون ہینڈل کر رہا ہے کون پوسٹ کر رہا ہے پیغام کون پہنچا رہا ہے انہوں نے واضح انکار کر دیا میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اب علیمہ خان کے فون میں کمپنی کا انٹرسٹ صرف اسی وجہ سے ہے اور اس کے لیے کمپنی نے علیمہ خان کا مزید دو دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اور ان کے ساتھ جو ان کی بہن عزمہ خان ہے ان کا بھی دو روزہ جسمانی ریمانڈ جج نے دے دیا ہے دوسری جانب مجلس شورہ کا اجلاس ہو رہا ہے ملاقات ہو رہی ہے شیطانوں کی جس میں سارے چلے پیپرز پارٹی نون لیگ اور دیگر کے شامل ہیں یہ بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں پلیننگ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے پاکستانی قوم کو نسل در نسل اپنا غلام بنائے رکھنا ہے لیکن یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ملک فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ فضل الرحمان کے بغیر ترامیم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام ایک کے بعد ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کے گھر توڑے جا رہے ہیں ڈیرے توڑے جا رہے ہیں کاروبار توڑے جا رہے ہیں ان کی فیملی کو اغوا کیا جا رہا ہے ابھی سرگودہ سے ایک ایم این اے کی فیملی کو اغوا کیا گیا ہے وہ خود غائب ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو میں ہاتھ نہیں آنے والا یہ جو اغوا کاریاں سٹیل جاری ہیں یہ جو جبر سٹیل جاری ہے اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے بلکہ جبر مزید کتنا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن آپ ذرا خوشخبری ملائزہ کریں کہ سپریم کوٹ بار اسوسییشن کا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو چوبیس اکتوبر کو الودائی اشائیہ دینے کا اعلان سو سپریم کوٹ بار اسوسییشن جو کہ اس وقت عظم نظیر تارڈ گروپ کے قبضے میں ہے انہوں نے قاضی صاحب کو الودائی اشائیہ دینے کا اعلان کیا ہے یہ ایک قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اپنے لوگ یہ ریالائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ قاضی صاحب کی اب الودائی ملاقاتیں ہوں گی کمپنی نے ناظرین اکرام ایک بار پھر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے شروع کر دی ہیں پاکستانی عوام پہ ریپورٹرز کو ان کے گھروں سے اغواہ کیا گیا ہے حیدر پنجوتھا کے بڑے بھائی انتظار حسین پنجوتھا کو اغواہ کیا گیا یا اسی طرح عمر صاحب جو پی ٹی آئی کے لیے گانے وغیرہ گاتے ہیں یا آج کل اپنے والد کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاکستان آئے تھے انہیں اغواہ کر لیا گیا ہے اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرنی چاہیے کیا یہ کوئی جنگل ہے یہ کیا ہوا کہ گھر میں تیس چالیس لوگ سادہ وردی میں آتے ہیں ساتھ پلیس اور رینجز اور ڈالے آتے ہیں اٹھا کے لوگوں کو مار پیٹ کر کے لے جاتے ہیں یہ تو صرف جنگلوں میں ہوتا ہے بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم جنگلی نہیں ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اپنے آپ کو اگر مغرب کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو وہ تب بنے گا جب ہم اپنی حیوانیت والی سوچ کو ختم کریں گے کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے آپ وارنٹ لیں اور اس کے بعد پھر گرفتار کریں دوسری جانب قاضی صاحب کے جانے کی باتیں یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہیں جو خاجہ عاصف نے دوبارہ کہا کہ عدلیہ میں تبدیلیوں کے بعد الیکشن آڈٹ کا خطرہ موجود ہے اشارے ملے ہیں دعا ہے کہ جنگ اس نہج پر نہ پہنچے معاملات بہت تلق ہو سکتے ہیں یعنی اگر منصور علی شاہ آ گئے الیکشن کھول جائے گا اور ہم تو گئے اس پر ٹاؤٹ منصور علی خان کہتا ہے کہ منصور علی شاہ کوئی ایڈوینچر نہیں کریں گے اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے مطلب دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اس کا بھی مطلب ہے کہ شاید منصور علی شاہ آ رہے ہیں ورنہ پہلے سے دھمکیاں دے کے انہیں ڈرانے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ شاید قاضی کے جانے کی طرف معاملات جا رہے ہیں بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے دھمکیوں کو تو فیلحال سائیڈ پہ رکھیں اگر منصور علی شاہ ان کی دھمکیوں میں آتے تو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہی ہونا دیتے جو کمپنی نہیں چاہتی تھی تو دھمکی تو وہ نہیں سنیں گے باقی میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ وہ کوئی انقلابی جاج نہیں ہے وہ جسس منیب اختر نہیں ہے منیب اختر اگر چیپ جسس بان جاتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مجھے امید ہوتی کہ وہ بہت کچھ ریورس کر دیتے منصور علی شاہ سے مجھے بہت کچھ ریورس ہونے کی امید نہیں ہے لیکن جو ہمارا زوال آیا ہوا ہے عدلیہ میں مجھے لگتا ہے وہ زوال رک جائے گا ہم شاید اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ اس وقت ہیں رک جائیں گے اور مزید نیچے نہیں جائیں گے قاضی رہتا ہے تو ہم مزید نیچے جائیں گے اور کوئی انڈ نہیں ہے نیچے جانے کا بس یہ ایک فرق ہو جائے گا اب یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئینی طرح میم کے بعد بلاول کو وزیر آزم بنایا جائے شہباز شریف نے پولش کی رفتار ایک سو اسی میل فی گھنٹا کر دی ہے یہ ذرا ملائزہ کریں چیف آمی سٹاف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ پرسنل ایفٹ کی اور پرسنل کافشے کی اور میں اعتقدرہ یہ نیچے 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 جی اب کونسی آرمی چیف کی ایسی کوششیں تھیں جس سے یہ فریش ہو گئے ہیں کیا اسے نہلایا ہے اس نے کوئی ببل بات کروایا ہے تو پولش کی رفتار تیز کرنا مجبوری ہے شہباز شریف کی کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بلاول پولش میں شہباز کو پیشے چھوڑ چکا ہے یہاں تک کہ کورٹ ریپورٹر حسنات ملک کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کی کچھ سینئر لیڈرشپ پریشان ہے کہ بلاول پولش میں بہت آگے نکل گیا ہے ان کے یہ الفاظ نہیں ہیں ان کے تو یہ الفاظ ہیں کہ بلاول جتنا آگے چلے گئے ہیں انہی ترامیم کو کروانے میں اس سے ان کی قیادت پریشان ہے مطلب پولش میں حد سے آگے نکل گیا ہے بلاول شہباز اور مریم سے بھی آگے نکل گیا ہے بلاول پولش میں یہ اصل چیز تو اب شہباز شریف نے بھی پولش کی رفتار دوبارہ تیز کر دی ہے اور یہ ایک مقابلہ ہے اب ایک کلیپ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ عمران خان کو اتنا عرصہ کمپنی کا غلام کہتے رہے کمپنی کا لایا ہوا کہتے رہے کمپنی کا سیلیکٹڈ کہتے رہے وہ عمران خان کمپنی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کمپنی خان سے اس قدر ناراض کیوں ہے جب ایک ایف اے پاس جنرل نے عمران خان کو سکھانے کی خوشش کی کہ بولنا کیسے ہے ایک فوجی اٹھتا ہے پرچیاں لے کر آتا ہے اور عمران خان کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے عمران خان نے وہ پرچیاں اٹھا کے اسے پکڑا دیں اور کہا کہ نکلو ادھر سے میں خود کروں گا جو بھی تقریر ہے تو عمران خان تو ان کی دیوئی تقریر تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کسی بڑی جگہ پہ جبکہ یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہے یہ سیلیکٹڈ ہے اور اب خود دونوں پالشیے شہباز ہو گیا بلابل ہو گیا مریم ہو گئی سب میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ پالش کرتا ہے وہ بندہ تو درمیان میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی بات نہیں مانتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب جنرل فیض حمید نے ایک پرچی دی تھی عمران خان کو تو عمران خان نے پڑھنے کی بجائے جیب میں ڈال لی تھی عمران خان ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے ان کی مرضی کے کام نہیں کرتے تھے اس لیے عمران خان کو واپس نہیں آنے دے رہے کہ اب آ گیا تو زیادہ طاقت سے آئے گا اب تو ہمیں ہماری بیرکوں میں ہی بھی دے گا اس چیز کو سمجھیں تو یہ لڑائی بڑی گہری ہے کمپنی کے سروائیول کا مسئلہ ہے کمپنی کے اقتدار کو خطرہ ہے عمران خان سے لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں کمپنی تھوڑی پریشان بھی ہے اس میں ایک چیز ہے پشتون تحفظ مومنٹ کا تو چلیں نام استعمال ہو رہا ہے وہ ہے پشتون جرگہ اب یہ جرگہ خالی پی ٹی ایم کا نہیں ہے لیکن بڑے بڑے لوگ اس جرگے میں شرکت کر رہے ہیں اور کمپنی بڑی پریشان ہے یہاں تک کہ وہ محسن نکوی جو دھمکیاں دے رہا ہے ایک طرف کہ نہیں چھوڑیں گے وہ آج نظریں جھکائے علی امین گنڈاپور کی صدارت میں جلاس میں بیٹھا رہا ہے اس میں ایک طرف گورنر بیٹھا ہوا ہے پیپرز پارٹی کا جو کہ کمپنی کا ڈاؤٹ ہے دوسری طرف محسن نکوی کمپنی کا دوسرا ڈاؤٹ اور علی امین سے ریکویسٹ کی جاری ہے کہ اس مسئلے کو سلجاؤ اور اس جرگے نے جو یہ جو بلایا گیا تھا اس میں ساری جماعتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں ان سب نے علی امین کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ پشتون امن جرگہ سے مذاکرات کریں محسن نکوی جو کہتا تھا کہ ہم گھنڈاپور کو گرفتار کرائیں گے دشتگردی ہو گئی ہے وہ اب علی امین گھنڈاپور سے کہہ رہا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں ہماری تو وہ مان نہیں رہے آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیں یعنی بادشاہ سلامت بنیادی طور پر اس جماعت سے درخواست کر رہے ہیں جس کو یہ کہتے تھے کہ نو میں ہی کیا یہ ملک دشمن ہے یہ غدار ہے کہ ہمیں اس مشکل سے نکالو یہ مسئلہ حل کرو ان کے ساتھ جا کے تم بات چیت کرو چھوڑیں کہلی امین گھنڈاپور کا کنڈکٹ کیا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ان کو ضرورت پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کی اور یہاں بھی پی ٹی آئی بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے برحال انڈ میں یہ سنیں عمران خان کو یہ کیا توڑیں گے ان کی بہن کیا کہہ رہی ہیں عمران خان کو رہا کریں بس ہمیں رکھ لیں عمران خان کو رہا کریں جی تو جب جسمانی ریمانڈ ان کی بہنوں کا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بے شک جیل میں رکھ لیں بس عمران خان کو رہا کر دیں یہ ہے وہ محبت کا انداز اور یہ ہے عمران خان کی طاقت جو عمران خان کو ہمیشہ مضبوط بنائے ہوئے ہیں اور یہ صرف ان کی بینیں نہیں ہیں ان کے ورکرز ان سے محبت کرنے والے کارکنان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں رکھ لیں لیکن عمران خان کو رہا کر دیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے گا